افغانستان ترقی کر رہا ہے انڈیا ترقی کر رہا ہے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے پھر پاکستان پیچھے کیوں ہے؟ یہ ترقی نہیں کرنے دیں گے اکتر سے لے کر اس ملک کے پیچھے ساتھ سی ٹولا پڑا ہوا ہے یہ جس کو آئی ایم ایف بولتے ہیں نا یہ آئی ایم ایف دیکھو روس کو دیکھو رشیہ جس کو بولتے ہیں رشیہ آج دن تک آئی ایم ایف کا حصہ نہیں بنا ہے اس سے سوال کیا گیا وہ ایک مذہب ہے وہ اس پرلے درجہ کا مذہب ہے اس کے پاس لیکن وہ بولتا یہ سود ہے میں نہیں لیتا ہوں میرا روابت نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں کون کو بھی کھا لیا پ پھر بھی ہماری کشتہ نہیں پوری ہوئی تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا اچھا نوجوان ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کیا سمیتیاں کر اسی طرح نوجوان ملک چھوڑ کے جاتے رہے تو کیا پاکستان میں آلات بہتر ہو سکیں گے پاکستان کا اور خستہ حال ہوگا کیونکہ وہ وہاں سے جو آگے چوریاں کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بیجیں گے ادھر سے وہ بلوں کی صورت میں ان سے اٹھا لے کر برطانیہ کے اور فرانس کے اور یورپ کے بینکوں میں جا کے حال دیتے ہیں تو ملک کیسے ترقی کرے گا بھائی جب تک یہ کوم کا نوجوان نہیں اٹھے گا نہیں جاگے گا جب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے ان کو حقوق نہیں مل سکتے ہیں خدا کی قسم جب تک اپنا حق نہیں مانگ کے لیے حقوق نے چھین کے نہیں لیا ان کو حق دینے والا کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر اچھا سر ایک اغوان کرکٹ ٹیم ہے جو افریقہ جیسی مضبوط ٹیم سے جیت جاتی ہے اور دوسری طرف پاکستانی ہے جو بنگلہ دیش کی ٹیم سے نہیں جیت سکت دیش پہ کیا کہیں گے بنگلہ دیش کیا ان کو ایک بڑا کرکٹر لیا ادھر میرے ساتھ کرکٹ کھیلے میں اس کو جیت رہے نہیں دوں گا بنگلہ دیش تو دور کی بات ہے یہ جو ہیں نا یہ ان کے سوارشی ہیں سارے یہ سارے سوارشی ہیں ایک بولتا ہے میں ٹیم کو سیدھا کر دوں گا دوسرا بولتا ہے میں اس کو ٹیڑا کر دوں گا یہ کچھ نہیں کرتے ہیں یہ پیسے کے ڈالر کی تلاش میں ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہی ایک کام رہتا تھا یہ بھی بدنام کر دیا تقریب تیس سال جو سے انڈیا سے ہار رہے ہیں لگتار ورلڈ کپ کے میچ کی ہار رہے ہیں کیوں نہیں جیتا غدار نہیں جیتا تھا نا ملک کے لیے ورلڈ کپ اس کے بعد یہ غدار نہیں ہے تو یہ جیت کے دکھاتے نا ان کو ادھر جوتے مارتے ہیں اور پانچ پانچ ہزار ڈالر لے کے جیب میں جلے آتے ہیں دنبائے ہوئے یہ ہے کرکٹ کی حالت ان کو گائیں بکریاں لے کے دو چوہ مارنے کی دوائی لے کے دو روڈو پہ چوہ مارنے کی دوائیاں بیچیں یہ یہ کرکٹر نہیں ہیں کوئی کوم اس و موہبے وطن نہیں ہوتی اس کی کامیابی نہیں ہوتی موہبے وطن کومیں جو ہوتی ہیں انہی کو ترقی ملتی ہے وہی اپنا حق مانگتی ہیں انہی کو حق ملتا ہے جو چولے کے نیچے اپنی زنانی کے پاس بیٹھ کر حق مانگے اس کو حق نہیں ملتا ہے حق کیسے ملتا ہے کہ ڈیڑھ سال سے جیل کاٹ رہا ہے کاٹے نا نواز شریف تین دن کے بعد بولا میرا جو اینا سوید سل ختم ہو گیا میں امریکہ جاؤں گا ادھر گدے کا جا کے سوید سل ڈل گیا ادھر جیلے کاٹتا نا یہ ملک کا اتنا بہوی بے وطن ہے تو یہ یہاں جیلے کاٹتا نا وہاں کیا ہوں گیا تھا چوری کی پھر وہ اس کو ماہ بھی کر دیا گیا اور پھر دیکھو ابھی بولتے پچاس کروڑ کی کرپشن کرنے والے کے اوپر کیس نہیں ہے ایک نمائندہ اگر پچاس کروڑ کی کرپشن کرتا ہے میرے کو بتاؤ کہ کتنے عرب ڈالر کی کرپشن بنتی ہے تو ملک ترقی کرے گا یا تم لوگوں کو بھکا ماریں گے اچھا چاچو اگوانی کبھی ہمارے ترانے کی بہرمتی کرتے ہیں کبھی ہمارے جنڈے اتار کے پھینکتے ہیں کیا کہیں گے چالیس سال ہم نے ان کے خدمت کی ہے ابھی تو افغانی آکے تم کو ادھر لاتے ماریں گے کیوں ان کو لیڈر ملے ہوئے ہیں وہ تمہارے کو گھروں میں آکے ماریں گے کیوں کہ تم لوگ بگرد پوم ہو تم لوگوں کے اندر تمہارے بزیر آزم کے اندر گھرت نہیں وہ بے وطن نہیں ہو سکتا ہے تو تم کیسے ہوگے تو تم کو گھروں میں آکے ماریں گے وہ اور مار چکے ہیں کئی بار اچھا کیسے مسلمان ہیں جو پاکستان کو چھوڑ کے ہندوستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں حالانکہ وہ مسلمان ملکہ اسے چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے بھائی صاحب ہمارے ساتھ کوئی کیا تعلق بہتر کرے ہم اپنے آپ سے تعلق نہیں بہتر کرتے ہمارے اتاروں میں تصادم دیکھ لو ہماری جوڈیشلی میں تصادم دیکھ لو ہمارے سیاستدانوں میں تصادم دیکھ لو ہماری ملٹری کے اندر تصادم دیکھ لو اور کوئی ادارہ ہے پولیس کے اندر تصادم دیکھ لو تو دوسرے لوابت ہم سے کیسے کریں گے بھائی جس کے گھر میں آٹا کھانے کے لیے نہیں ہے اس کو رشتدار بھی چھوڑ دیتے یہ ہے نا یہی بات ہے نا تو اسی لیے ہم لوگ ہم کو لوگوں نے چھوڑ دیا نا تنا رہ گئے نا ہمارے پاس آزاد خارجہ کلیسی لانے کے لیے چار لیڈر تو مر چکے ایک جیل میں بند ہے لیاقت علی کیوں مارا گیا بنظیر کو کیوں مارا گیا یہ اس کی کوئی وجوات ہے یہ قوم کا کام ہے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کا کام ہے ان سے مسائل کو جاگر کرنا ان کو سامنے لانا ان کو عوام کے آگے رکھنا کہ بھائی یہ بات ہے یہ حقیقت ہے ہمارے ملک کے ساتھ جب تک ہم آزادی یا اس کو جو ہے نا آزاد خارجہ پلیسی پر نہیں گم ذن کریں گے ملک کو یہ کرزہ نہیں ختم ہوگا اور ہمیں خوشحالی نہیں ملے گی تم ایک غلام آزاد پاکستانی ہو تم آزاد پاکستانی نہیں ہو نہیں تو تمہارے ساتھ یہ عربے نہیں کیے جاتے ایک آزادی کا مطلب ہوتا جیسے میں ابھی کھڑا بات کر رہا ہوں میں کوئی روکنے والا نہیں ہے بھائی اگر بات کرتے ہیں تب بھی مارے جاتے ہیں اگر خاموش رہتے ہیں پھر بھی مارے جاتے ہیں ہمارے کو کس کیس کی آزادی کتنے لوگ مارے گئے کیوں مارے گئے ان کا پرسانہ حل ہے کوئی پوچھنے والا یہ کس نے مارا کیوں مارا ہے بے گناہ آزادی مرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مرا ہوں مارنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مارا گیا ہوں تو یہ آلت ہے اس ملک کی ابھی تو تم لوگ ایک دوسرے کو نوچ کے ارکھاؤ گے یہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تم کو بازاروں میں سودا نہیں ملے گا یہ دیکھو بازاروں کی آلت خستہ حال ہوئے پڑے ہیں کھنڈر کا نشان ظاہر کر رہے ہیں یہ بازار خریدار ہے نہیں دکاندار مارا مارا روڈ پہ گھوم رہا ہے یہ پاکستان رہ گیا ہے تو نواز شباز شریف صاحب نے اگر دو تین سال اور حکومت کی تم دیکھو تم مٹی کھا کے جی ہوگے سانت کی طرح کون سا لیڈر آنا چاہیے جو پاکستان کو خود مختیار بنا سکتا ہے جب تک عوام یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب تک تم اپنی آلت کو نہیں بدلو گے میں تمہاری آلت کو نہیں بدلتا ہوں پھر تم اپنے عمال کو صحیح کرو تمہارے اوپر خود اللہ تعالی اچھے والا ایک جو ہے نمائندہ چوز کرے گا ورنہ تمہارے لیے ایسے ہی نمائندہ آئے گے کیونکہ کوم کی حالت یہ ہے نمائندہ بھی ایسے قرآن میں یہ آتا ہے کہ جس کوم کا جو ہے نا کوم ایسی ہوگی اس کے اوپر بے وکوف اور جابر حکمران مسلط کر دوں گا میں یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہو رہے ہیں ہمارے اوپر کیونکہ ہم خود صحیح نہیں ہیں